موسیقی اسلام علیکم ناظرین اس وقت موجود ہیں ہم حلال اٹاؤز پر جو اندران بھائی کا ہے اور یہاں پر لوڈر بہت سی کمپنیوں کی لوڈر گاڑیاں موجود ہیں کیونکہ اب وہ جو ہے گدہ گاڑی کا دور جا چکا ہے اس وقت جو ہے ان لوڈر گاڑیوں کا دور ہے کیونکہ یہ وقت کے اندر کم وقت میں اچھا کام نکال لیتی ہیں اور ان کا زیادہ خرچ نہیں ہوتا جیسے گدہوں کا زیادہ خرچ ہوتا تھا گھاس وغیرہ کو اور بھی بہت ان کا خرچ آ جاتے تھے تو ان کو اگر دھومے بھی کھڑا کرتے تھے تو پانی لگ جاتا تھے بیمار ہو جاتے تھے اور یہ جو لوڈر گاڑیاں ان کو کوئی ٹینشن نہیں آپ جہاں بھی کھڑی کریں بے فکر ہو کے ان گاڑیوں کو کھڑی کر کے آپ اپنا گھر کا کام نپٹا سکتے ہو اور جب بھی آپ چھٹی بھی کرتے ہو تو آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے یہ ہے کہ جدید دور کے ساب سے جدید انسان کو آگے بڑھنا چاہیے امرار بھائی کے پاس بہت ساری کمپنیاں کے اچھی اچھی لوڈر گاڑیاں ہیں اور ان کا ریٹ بھی لائی مناسب بہت ہی مناسب ہے موسیقی موسیقی یہ بھائی ابھی لیے روزی کے لیے روزگار کرتا ہوں میں گریب بندہ تھا موسیقی پائی پائی کر کے میں نے یہ آج پیسے کٹھے کی ہیں اور آج شورم پہ میں آیا ہوں یہ گاڑی میں نے لیے میرا گریب بندیں اپنے روزکار سے چلیں گے جیسے دنیا داری چل رہی ہے پھر اور آج پہلے ہم گدھا گاڑی چلاتا تھا میں آج میں نے یہ گاڑی خریدی ہے گدھا گاڑی میں نہیں ہو رہا تھا نا کچھ حضر دوسرے بندے جلتی پہنچ جاتے تھے اپنے وقت پہ میں تھوڑا دیر سے پہنچتا تھا پھر یہی اللہ سے مانگتا تھا مالک میرے کو بھی ایک دن گاڑی دے دینا اور آج میں نے گاڑی لیے اللہ کے حکم سے آج کچھ ہیں اور اپنا روزکار کریں گے اس پر اس سے آپ بھی اپنا روزکار تیز ہوگا اللہ کے حکم سے ابھی صحیح اپنی سندگی صحیح گزرے گی خودہ گاڑی دور ابھی چلا گیا اب بھائیس کا دور آ گیا اس کی وجہ سے ہم نے بھائیس سے لیے کم رات میں بھائی نے ہمیں دیئے بھائی نے ہمیں دیئے تو بھائی نے ہمارے کو ماشاءاللہ خودہ گاڑی ختم کرانے کے بعد بھائی آپ یہ فرٹہ گاڑی دیئے دور کے حساب سے خودہ گاڑی کا دور ختم ہو گیا اب یہ فرٹہ گاڑی کا دور آ گیا اس میں اپنی مزدوریاں کرو مشاقت کرو انشاءاللہ بہتر ہوگا آپ گنگی کا سیزن آ رہا انشاءاللہ مزدوری کریں گے دوزگار کریں گے خوش آل گھر میں ہوگا خوش آل ہوگا بس اپنی روزی کے پچھے مانگنے دے پچھے اپنے بچوں کی روزی کرنے لے گئے پیدل جاتی ہے پیدل نہیں چلتا پھر اللہ نے اپنا روپےہ روپےہ کرتے اپنا پھٹا گاڑی لے آئے بچوں کی روزی بازتے لے آئے چکر مارتے بچوں کی لے آؤں گی روٹی پا سالان اپنا شام دا کر لوں گے اپنے بچوں دا گزارہ ہو جائے گا میرا نام ستاراں میں پہلے میں چھلا لگاتا تھا پھر میں نے یہ لوڈر لے لیا لوڈر لے کے کراچی گیا کراچی میں بور کمارا ہوں اچھے گھاسے کمارا ہوں بھی چھے میں نے کسٹے ویسٹے ساری میں نے پوری کل دی پھائل لے دیں آیا ہوں میں یہ گاڑی در بسورم میں اچھی بھی گریہ ہے اچھے لے کے کماؤں کے چھلے میں بھی کام دے گا کراچی میں بھی اچھی چلتی ہے ہمارا یہ ہے بھی ساری چل رہا گھر برسار سکون سے بچے سکون سے گاڑی میں کماتا ہے کھا کے بیچے رہتے ہیں میں نے سارے پیشے کیلئے گرگا بھی فائل لے دنے آیا ہوں میں وہ پڑھوانا پڑھانا ہے وہ ترکھ ہوں میں 35 کو پہل رہا ہے تیرا ساری کا sister یہ ہرто ہے یہ اس کے رتر ہے یہ اس کے ڈواعی سے یہ ایک سائز کا رتر ہے اللہ جانب کے یہ اس سے اندر پھرل کرنے وار brakes موسیقی 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 اسلام علیکم میرا نام محمد عمران آرہائی ہے ہم لوگ یہ لوڈر پھٹا گاڑی بناتے ہیں ہمارے علاقے کی ضرورت کے مطابق لوگ اسے گدا گاڑی اور ٹھیلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کافی لوگوں کا روزگار اس سے مسلدق ہے بہت اچھا روزگار ہے اور ان سے بہت کم پیسوں میں یہ گاڑی مل جاتی ہے مارکیڈ میں اور اس کے اخراجات بھی کم ہیں لوڈر کی نسبت کنے سیسی ہے؟ یہ سو سیسی بائک اس میں لگاتے ہیں اور یہ جہاں پہ وہ ڈیٹھ سو سیسی لوڈر کا خرچہ دو سو روزگار کا پیٹرول کرتی ہے تو یہ ستر سے اسی روپے میں پہنچ جاتا ہے وہاں پہ اور وزن تقریباً اتنا ہی اٹھاتا ہے جتنا کہ ڈیٹھ سو سیسی لوڈر اٹھاتا ہے عوام کے لیے ایک اچھا روزگار ہے اور کافی لوگ جو نا ہے اسے روزگار کر رہے ہیں سستے میں اچھا ہو جاتا ہے جتنے کہ مہنگائی کے دور میں ایک اچھی چیز مل جاتی ہے کم پیسوں میں لوگ اسے گدا گھاڑی کے طور پہ بھی یوز کرتے ہیں اور ٹھیلے کے طور پہ بھی یوز کرتے ہیں السلام علیکم میرے نام محمد یونس ہے ورکشاپ کا فورمیل ہوں اور ہم لوکل مارکٹ سے لوہا خرید کر اس کا فرائم بناتے ہیں فرائم بنا کر اسے فٹ کرتے ہیں کمانی کہ ٹیر کھڑا کر کر پھر لکڑی کا فٹہ وڈے سے لے کر اس کو فٹ کر کر لاپی کر کر اس پر کلر کرتے ہیں پینٹر سے پھر وہ اس کے ساتھ کمپنی سے یونٹ آتا ہے جو وہ ہم فٹ کرتے ہیں اور کسٹومر کو سستے داموں میں دے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی روزگار اچھا کر سکے اس گودام میں ہم دس پندرہ لوگ ہیں جو برسرے روزگار سے لگے ہوئے ہیں روزی روٹی کر رہے ہیں